تو اس حوالے سے میں نے اس کا صرف آپ کو یاد دہانی کرائی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جو ریشنیل ہے ریزان دی ایتن ہے وہ ختم ہو چکا اور دوسرا مذہبی اعتبار سے یہ کہ ہم نے اللہ سے جو بد اہوی کی وعدہ خلافی کی اس کی زبردست سزا ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے اس کی ایک سزا ہے معنوی سزا وہ فیزیکل نہیں ہے معنوی ہے وہ کیا ہے نفاق ہمارے دلوں کے اندر پلا دیا گیا ہے دنیا کی منافق ترین قوم ہیں مسلمانہ نے پاکستان منافق ترین قوم اس لیے کہ اللہ کا قائدہ ہے اللہ نے بیان کیا ہے مرانوے جب کوئی قوم اللہ سے کوئی عہد کرتی ہے اے اللہ اگر ہمیں یہ دے دے گا تو ہم پھر تیرے بڑے نیک بندے بن جائیں گے اور یہ کر دے گے اور وہ کر دے گے اللہ وہ وعدہ پورا کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ وعدہ خلافی کرتی ہے قوم تو اس کی صدا کیا ہے فَعَقَبَ فِي قُلُوبِهِمْ نفاقاً ان کے دلوں میں اللہ تعالی نفاق پیدا کر دیتا ہے دنیا کی اندر یہ معنوی صدا ہے اس نفاق کی وجہ سے باہمی منافقت ہو گئی نفاق ہو گیا اب وہ قوم نہیں رہی قومیتیں ہو گئی وہ قوم اب کہاں ہے وہ جو قوم ایک تھی ایک جھنڈے تلے مسلم جی ایک تلے وہ قوم اب کہاں ہے ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے عسمیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے علاقائیت بھی ہے نسلیت بھی ہے لسانیت بھی ہے اور مذہبی تفرقے بھی ہیں وہ تو پارا پارا ہو چکی ہے اس اعتبار سے نفاق باہمی یہ نفاق کی ایک شکل نفاق کا دوسرا نتیجہ ہوتا ہے کردار کا دیوانیا دیوانا نکل جانا جو حدیث میں آیا ہے دو حدیثیں ہیں منافق کی نشانیاں تین ہیں جس میں تینوں ہیں پکا منافق ہے اور جس میں ایک ہے تو اسی درجے میں منافق ہے جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے جب امین بنایا جائے تو غمر کرے خیالت کرے اب یہ یارڈ سٹک لے کر اپنے معاشرے کو آپ ناپ لیجئے جدھر سے چاہیں اس کا جس سیکشن ہے کاٹ لیجئے اپنی قوم کا معلوم ہوگا کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غمر کرنے والا ملینز کے غمر ہوتے ہیں اب تو کہا جا رہا ہے نوے خرم روپیہ جو ہے وہ میرے دین لے گئی اللہ جانے اب ہم تو اسے یہی سونی سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اس نوے میں سے ایک خرم اس نے استعمال کیا ہے اپنے اس جو بھی اس نے اپنا کروایا ہے استقبال کہہ رہے ہیں یہ لوگ اللہ جانے والا وعالا بہرحال سر ملک جو اس کا محل ہے اس کا انکار وہ نہیں کر سکتی چاہے پرسک اور لیلی اس کے نام پر نہ ہو ہے تو صحیح اور سرزن لینڈ کی عدالتیں جو ہے وہ تو اب بھی اس کا تیشہ کر رہی ہیں وہ اپنے ان فیصلے کو لے کے کھڑی ہوئی ہیں اب ہمارا مدعی بیٹھ جائے تو اور بات ہے حکومت جو ہے وہ خود بیٹھ جائے جو مدعی تھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد تو کوئی سواد پہ جا نہیں ہوتا مقدمے کے جن لے دیکھیں وہ عدالت تو کھڑی ہے ابھی تو بہرحال دوسرا جو ہے وہ نفاق باہمی کے بعد یہ جو انسانی اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے اس ملک سے واقعیتاً وہ بھی اسی نفاق کا نتی جائے اور تیسرے یہ کہ سب سے بڑا منافقت کی علامت ہمارا دستور ہے کہنے کو سارا اسلام اس میں لکھا ہوا ہے حقیقت میں زیرو ہے تمام اسلامی پروویشنز انیفیکٹیو ہیں کوئی ان کی معصر ہونے کی شکل نہیں ہے لکھا ہوا ہے صرف ایک قراردان مقاصد پر بھی اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جائے کہ یہ آرٹیکل یہ کافی ہے پورے دستور کو اسلامی بنانے کے لئے کافی ہے لیکن نہیں ایک آرٹیکل ہے جس سے اور بے شمار آرٹیکلز ہیں یہ دوسری آرٹیکلز کے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے اور آپ کے جسٹس نصیب حرشن سار صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس کی ایسیت سے تو اسی طریقے سے کوئی قانون سادھی کتاب سنت کے منافع نہیں کی جائے گی اس کو بھی اٹیچ کر دیا گیا کانسل آف اسلامی آئیڈیالوجی سے وہ ریپورٹ دیتی رہ گی دیتی رہ گی دیتی رہ گی دیتی رہ گی ریپورٹوں کی امبار ڈک گئے علماریہ بھر گئی کوئی ایک ریپورٹ بھی آج تک فارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوئی کسی ایک ریپورٹ کی بنیاد پر بھی کوئی قانون سادھی نہیں ہوئی اور ہمارا وہ جو مہا ایک ڈکٹیٹر آیا تھا اسلام کے نام پر ضیاء الحق اس نے فیڈرل شیعت پورٹ بڑھائی تو اس کو دو ہتھ کڑیا پینا دی دو میڈیا ڈال دی دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج جیوڈیشل پروسیجنل لاؤس تمہارے دائرے سے خارج مسلم فیملی لاؤس تمہارے دائرے سے خارج اور یہ کہ جو فسکل لاؤس ہے مالیاتی وہ بھی دس سال تک خارج رہ گیا فریم جھوٹ دھوکہ دینے کے لیے دنیا کو فیڈرل شیعت پورٹ اور روپیہ طرف کروڑوں خرچ ہو رہے ترخائیں ہیں سب کچھ ہے یہ سب ایکسرسائید انیوٹیلیٹی انفیوٹیلیٹی اس اعتبار سے یہ دو پہلو ہیں جو میں گنتا رہا ہوں اب تیسرا پھر عذاب اللہ کی طرف سے ایک آیا تھا جو فیزیکل عذاب ہے وہ سن 71 میں آ گیا تھا ملک دو لخت ہوا بدترین شکست ہوئی اور میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں یہ اچھترا لوٹ کر لیجے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل پر جو تباہی آئی تھی نبو کا نظر کے ہاتھ ہوں تو اس سے پہلے جو ہے بہت سے اللہ کے نبی جو ہیں انہیں اس کی جو ہے وہ وارن کرتے رہے تھے ان میں سے میں کچھ نام بھی نوٹ کر کے لائیا تھا یسعیہ یرمیہ ہستئیل وہ کہتے تھے کہ لوگو اے بنی اسرائیل درخص کی جڑ پر کلھاڑا رکھا جا چکا ہے ہوش میں آ جاؤ توبہ کرو باز آ جاؤ لیکن کسی کے کان پر جو تک نہیں رہی گی وہی کام میں کر رہا ہوں دس پندرہ سال سے کر رہا ہوں ہوش میں آؤ تباہی اور بربادی تمہارے جو ہے دربادی پر کھڑی ہوئی ہے برباد ہو جاؤ گے یہ محل تو تم نے بنا لی ہے ان میں رہنا تمہیں نصیب ہوگا یا کوئی اور آ کر رہے گا جیسا قرآن مجید میں آیا ہے جب قوم کو برباد کر دی جاتی ہے تو کوئی اور آ کر پھر ان کے گھروں کے اندر جو ہے ڈیرہ ڈالتا رہتا ہے ان محلوں کے اندر جو ہے رونق افروض ہوتا ہے تو یہ چکا ہوتا ہے کہ ایک قوم خلاص ہو گئی ثبوت ختم ہو گئی اس نے محل بنائے ہوئے تھے تو کوئی اور ہی آگے اس میں آباد ہوئے نا پھر تو یہی ہوگا دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئی اور درست کے جڑ پر کڑھارا رکھا جا چکا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں پندرہ سال سے کہہ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ مجال نہیں نہ عوام کے کان پہ کوئی جورنگی ہے سوائے اس کے کہا پندرات آ جاتے ہیں بڑا کرم کرتے ہیں میری باتیں سن لیتے ہیں کڑھوی کسیلی باتیں بھی سن لیتے ہیں لیکن کوئی حلقہ ہمارے ہاں کا مؤثر کوئی دینی جواعت کوئی دینی تجزیر کچھ سوچنے کو تیار دیں کوئی لمحہ فکریاں اس کے لیے دیں یہ ہیں وہ تین باتیں جس کی بنا پر آج سے پولے چار سال پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے خاتمے کی اُڑتی گنتی شروع ہو چکی ہے اب آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ آج محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھڑی بالکل سر پر آ گئی ہے تباہیین ہمارے دروازے پر آ کر دستک دے رہی ہے ایک آتش فشاہ ہے جس پر کس وقت ملک بیٹھا ہوا ہے یہ پھٹے گا تو کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے آپ غور کیجئے اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا خارجی جو ہمارے علاقائی معاملات ہیں اور پھر داخلی جو حالات ہیں ان کو ایک جائزہ اس وقت پیش کرو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری سب سے لمبی سرحد بھارت کے ساتھ ہے بھارت پیدائشی دشمن ہندو نے پاکستان کو دل سے ہرگز 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 تسلیم نہیں کیا ہر ہندو کے دل میں ناسور ہے پاکستان ہماری بھارت ماتا کے ٹکڑے جو ہے انہوں نے کروا دیئے پھر تو گوھو ماتا کے ٹکڑے ہو جائے تو بھارت ماتا کے ٹکڑے دھرا دیئے ناسور ہے ان کے اندر اور وہ گھات میں ہے جیسے سن 71 میں ہوا تھا جو صورتحال ہماری غلطیوں ہماقتوں سے مشرقی پاکستان میں پیدا ہو گئی تھی اس کا بہترین فائدہ اٹھایا دارت نے اس زمانے میں میں تو بہرحال اس وقت بھی اپنے شعور کے دور میں تھا زندگی کے سبرمنیوم ان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو ہے مشیر تھا سیاسی اس نے کہا تھا this is the chance of this century یہ صدی کا موقع ہے اسے استعمال کرو مت جانے دو اس کو ہاتھ سے توڑ دو پاکستان توڑ دی تو وہ تو گھات میں ہیں وہ اس گھات میں ہیں بلکہ انتظار میں ہیں کہ کب یہ پاکستان اپنے اندرونی خلفشار کی وجہ سے خود ہی گرے اور پھر ہم تو جائیں گے وہاں پر حالات کو سمال لے کے لیے ارے بڑی بدمنی ہو گئی ہے بڑا حالات خراب ہو گئے ہیں ہم اس ملک کی اس علاقے کی ایک ریجنل سپر پاور ہیں چھوٹی سی سپر پاور تو ہیں تو ہمارے ذمہ ہے کہ وہاں جا کر لوگوں کو جو ہے وہ اس فساد سے اس خانہ جنگی سے اس تباہی سے اس حلاقت سے اس بربادی سے نجات دلائے وہ تو نجات دھنڈا کیا اس سے آئیں گے اب آپ کو معلوم ہے کہ ہندو اگرچہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں میں ہندوستان جب دو سال پہلے رہ کے آیا تھا کہ اب وہ مذہبی منافرت وہاں اتنی نہیں ہے جتنی پہلے کبھی ہوتے وہ مسلمان کو تو گوارہ کرنے کو تیار ہیں پاکستان کو گوارہ کرنے کو تیار نہیں مسلمان رہے چلے پہلے تو خیر ان کے ہاں بہت زور سور تھا کہ ہندوستان کو پاک کرو ان مسلمانوں سے ملیچ ہیں یہ ناپاک ہیں یہ ان ملیچوں سے ان کے وجود سے ہماری جو پوتر زمین ہے بھارت کی اس کو پاک کرو اس کے بڑے لمبے چوڑے منصوبے تھے باقائدہ کمیشن بھیجے گئے تھے کہ جاؤ اور سپین میں تحقیقات کر کے آؤ کہ سپین میں پانچ سو سال پہلے جو مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا تھا کہ کوئی ایک بچہ تک باقی نہ رہا وہ کیسے کیا گیا تھا گو ایڈ سٹڈی تاکہ ہم وہی طریقے اختیار کریں یہ ہوتا تھا اب میرے اندازے میں ذرا سی صورتحال میں تبدیلی ہوئی ہے اب وہ مسلمان کو تو گوارہ کرنے کو تیار ہیں اس لیے کہ سیکمیلرزم ان کی ہنڈیوں کے اندر چل چلا گیا ہے کہ بھئی مذہب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اصل اہمیت ہے سیاست کی معیشت کی پیسے کی ہماری معاشی زندگی ٹھیک ہو ہمارے کارخانے ہو ہماری پروڈکشن ہو ہماری تعلیم ہو ہمارا یہ ہو ہمارا صحت کا معاملہ ہو اصل چیزیں تو یہ ہیں کہ مذہب مذہب ٹھیک ہے رکھو کوئی مندر چلا جائے کوئی مسجد چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پاکستان کا وجود انہیں قبول نہیں تھا یہ ان کے دل کا ناسور ہے جب بھی انہیں موقع بلے گا وہ اس پر وار کریں گے اور اس کو ختم کریں گے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی مغربی سرحد پر کتنے کونسل خانے قائم کر دیئے کس لیے کیے تاکہ ادھر سے بھی تخریمی کارروائی شروع ہو جائے اور جو کچھ ہو رہا ہے سوال مغربی سرحدی سوزے میں اس میں لازم انہیں اس کا بھی دخل ہے ہاں اور بھی کوسس ہیں اس کے اندر لیکن یہ بھی دخل ہے کیونکہ جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے کشمیر میں اب وہ ہمارے ساتھ کرنا ہے ان علاقوں کے اندر انہیں ہتیار دو انہیں پیسہ فراہم کرو تاکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑے اس کا ستیاناس کرے اسے کمزور کرے اندیا کی ایکانومی تو ایسی تھی کہ اس نے چھ ساتھ لاکھ فوج رکھی ہے اور کتنے سال تک رکھی ہے مسلسل ایکٹیو بیدان میں کشمیر کے ہماری تو ہی کون ہوئی ایسی نہیں ہے we can't afford it ہم تو بیٹھ جائیں گے پتاشے کی طرح تو اس حوالے سے اپلوڈ کیجئے کنڈولیزہ رائس نے جو بات کہی تھی کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہم یعنی امریکہ اور بھارت مل کر کریں یہ ہے رائٹنگ on the wall وہ فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حصوں بخروں میں تقصیب کر دو یہ تم لے جاؤ یہ یوں لے جاؤ یہ اس کو علیہ دا کر دو بلوڈ جستان کو علیہ دا کر دو اور ایڈبلو ایف پی صوبہ جو ہے افغانستان کو دے دو اور پنجاب تو خیر ہی ہمارہ سکھو کا ہے اصل تو شاہ سکھو کا ہے سکھو کی حکومت تھی انگریزوں نے سکھوں سے لیا تھا وہ مسلمانوں سے تو نہیں لیا تھا پنجاب مسلمان تو یہاں محکوم تھے بدترین گلاوی کے اندر تھے اور یہاں آپ کو معلوم ہے کہ اس پنجاب کا جو ہے وزیر اعلیٰ دو دفعہ آ کر کہ گیا ہم تو ایک ہیں یہ کہے کہ لکیر کھیج رکھی ایک بٹھاؤ اس کو ہماری تہذیب ایک ہے ہمارے تہوار ایک ہے ہم بھنگڑا ایک ہی طریقے پر ڈالتے ہیں ہماری تو جو ہے ہمارا کلچر ایک ہے لہٰذا ہمیں تو ملچانا چاہیے سندھ ایک علیدہ انٹیٹی ہے ہی ہے بلوچستان ایبسولیوٹ انٹیٹی علیدہ ہی ہے ادھر جو ہے کراچی اور اس کے ساتھ جو ہے ہیدر آباد کا علاقہ یہ ایک علیدہ انٹیٹی ہے ہی ہے اور چونکہ سمدر پر بیٹھے ہیں لہٰذا انہیں علیدہ ہونے میں دیری لگتی وہ تو کہتے ہیں ہم سنگاپور بنا لیں گے ایک نیا ہاؤنگ کونگ بنا لیں گے اور یہ بات آج سے کوئی سال پہلے کی ہے ہمارے ایک بزرگ ہیں والان اخلاق حسین قاسمی دہلی کے عالم دین ہیں ہماری تنظیب کے وہ مستشارین میں شامل تھے اور بعض اوقات آئے ہیں انہوں نے تقریریں بھی کی ہیں انہوں نے مجھے بتایا وہ کراچی گئے وہ ایم کی ویم مصفت اٹھری ہوئی تھی اور جو بڑا طوفان اٹھا ہوا تھا اور بڑا فساد ہو رہے تھے اور بوری بند لاشیں نکل رہی تھی اور بڑا طوفان اٹھا ہوا تھے